جاننا چاہیں گے کہ فاتح میں بلخصوص شمالی وزرستان میں اور جنوبی وزرستان میں بھی اب تک کیا وجہ ہے کہ سیلولر نیٹورکس کو اب تک وہاں پر اجازت نہیں دی گئی موبائل فون نیٹورکس بھی اور اس کے ساتھ تاتھ وہاں پر جو سے ریلیٹڈ 3G اور 4G کے جو نیٹورکس سے بھی علی محمد خان کیس ایک سیکنڈ سکرد آپ موبائل فون تو چھوڑیں وہاں پر پی ٹی سیل کے کنیکشن بھی نہیں دیے جا رہا ہے اور ان کے لیے ایک اتنا لمبا چھوڑا پروسس ہے کہ آپ کو وہاں پر جو لوکل سیون ڈیو ہیں وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے اور وہ کسی کو اجازت دیتی نہیں ہے اور مطلب یہ پی ٹی سیل کی بات ہے انٹرنیٹ تو بالکل تو آپ سوچ بھی نہ آئے کہ مثال وہ کسی کو انٹرنیٹ کی سہولت دیں گے شکریہ علی محمد خان پلیز سر ایز مائی برادر ہز رید اس قویسچن وہ پشتوں میں ایک زربل مسئل ہے اس کا میں مفہوم بیان بھی کر دیتا ہوں کہ دووچ سر الامدس وزی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا کچھ ہوا ہے فاتح میں اتنی انٹا اسٹیٹ ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے بھائی دعور صاحب ہیں علی وزیر صاحب ہیں ان کی طرح لاکھوں جو ہمارے فاتح کے پختون فاتح کے ہمارے ریزڈنس ہیں وہ انہوں نے بھی سفر کیا ہے لیکن وہ ایک ہماری مجبوری رہی ہے کہ اگر آپ کے خلاف فف جنریشن وارفیر لڑی جائے کون سے ایسا ملک ہے جس میں اس کے فوجیوں کے سر کاٹ کے اس سے فٹوال کھیلے گئے ہیں کون سے ایسا ملک ہے جہاں پہ بچوں کے سر کاٹ کے ان کی استانیوں پہ تیل ڈال کے جلائے گیا تو ان حالات سے نکلنے کے بعد شکر ہے اب فاتح میں حالات معمول کی طرف آ رہے ہیں فاتح ریفارمز ہو گئی ہیں اس کو سنٹر کے ساتھ اور صوبے کے ساتھ صوبے کے ساتھ ایملگیمیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ جو ان کا ایشو ہے صرف وہاں فاتح کا نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کشمیر میں بھی یہ ایشو آ رہا ہے اب اس کو حل کرنے کیلئے میرے سال علی وزیر کوئیشن پریز کوئیشن کوئیشن یہ ہے کہ آیا آپ بات تشریف رکھے باقی کہ آیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فوٹبال کلہ گیا کون سا دنیا کا مولک ہے جو آپ پہ الزام نہیں لگا چکا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہیں کیا وہاں پہ جو آرمی کی چک پوشٹ ہیں جنب اس پیگر میں بات سلوے ایکسپنج کر دیں میں ایکسپنج کرتا ہوں تو ایسی زبان یہ محفی مانگے پورے پورے فاتح کے عوام سے محفی مانگے اور ہم تب تک کھڑے رہیں گے تب تک کہ محفی نہیں مانگے گا جی علی مہد خان پیس سر آپ جواب نہ دیں سر اکارڈنگ یہاں پہ ہمارے دفاعی داروں کو ڈسکسٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویسے تو آٹھ لاکھ فوج ہے لیکن بغیر وردی کے ہم بائیس کروڑ ہیں الحمدللہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے